بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیل شزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیسٹری لوڈڈڈ کولوش اسمان قسط نمبر 156 میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ کولوش اسمان ڈرامے کے حوالے سے بھی کچھ اپ ڈیٹس آئی ہیں سیزن سکس ہوگا کہ نہیں کیا اسمان بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار برراک اس سیزن میں حصہ لیں گے کیونکہ اسے پہلے نیوز آ رہی تھی کہ سیزن سکس نہیں آئے گا لیکن اب ایک بڑی اپ ڈیٹ کیا آ چکی ہے مالون ہاتھون نے اپنے آخری سینز کو ریکارڈ کرا لیا ہے کس قسط میں وہ کولوش اسمان کو الویدہ کہیں گی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یاکوب بے کے ساتھ ساتھ کارامان کے ابراہیم اول اور ان کی بیوی کی انٹری ہوگی ابراہیم بے اسمان بے کے خلاف ہوں گے یا پھر یاکوب بے کے آپ کو بتائیں گے ترگت بے کے فینس کے لیے ایک بری خبر آ گئی ہے کیا ترگت بے کی واقعی انٹری ہونے والی ہے چاوہدار تاتار کی انٹری کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن ان کی انٹری کیسے ہوگی اور کسٹ نمبر ایک سو چپن میں کون سے واقعات دکھائے جائیں گے اور نئی اپ ڈیٹس کولوش اسمان کے حوالے سے کیا ہیں آج کے ہمارے موضوعات یہی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ اگر آپ نے ہسٹری لوڈڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں کسٹ نمبر ایک سو چپن کا کوئی ٹریلر نہیں آیا اور پچھلے ہفتے ہی ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ کسٹ نمبر ایک سو چپن آپ نے وقت پر نہیں آئے گی اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ عید کی چھٹیاں ہیں اسی لیے کسٹ نمبر ایک سو چپن ترکی میں سترہ اپریل کو آئے گی اور ہم اٹھارہ اپریل کو ہی کسٹ کو دیکھ پائیں گے لیکن تذیعہ ویڈیو اور اپ ڈیٹس پر باز کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین کا شکریہ جنہوں نے ہمیں ایک لاکھ سبسکرائبر عبور کرنے میں مدد کی ہمارا سیلور پلے بٹن آ چکا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کسٹ نمبر ایک سو چپن میں ان چیز پر فوکس کیا جائے گا سین فلمائی کے ہیں سمندر میں جنگل میں سرحدی بزار میں قبیلے میں اور مگجہ جا قلعے میں نیاب آزندینی قلعہ بھی دکھا جائے گا جس کو فتح کرنے کے لیے نہ صرف عثمان بے اس وقت کوشن کر رہے ہیں بلکہ کونور بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان بے نے خود ہی کہا ہے کہ یاکوب بھی بچاتے ہیں کہ جندار کے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس قلعے کو فتح کریں اور اس کی وجہ سے اگر کوئی یہ قلعہ عثمان بے کے علاوہ فتح کرتا ہے تو یقینا برسہ کی فتح میں ایک بڑی رکاوٹ بر سکتا ہے اس لیے کبھی بھی یہ قلعہ عثمان بے کسی کے اور ہاتھ جانے نہیں دیں گے اس کے ساتھ ساتھ سرحدی بزار میں تو آپ جاتے ہی ہیں کہ چونکہ یاکوب بے کی انٹری ہوگی تو وہ دکھا جائے گا جنگل میں کچھ فائٹنگ سین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر کے حوالے سے ہم آگے چل کر بات کریں گے سمندر کے سین کیوں دکھائی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ہمیں لگتا ہے کہ بوران چونکہ عثمان بے کی مدد کر رہا ہے لیکن کونور بھی عثمان بے کی مدد ہی کر رہا ہے یقینا کونور بے جانتے ہیں کہ عثمان بے کی کس قلعہ پر اب نظر ہوگی اسی لیے ان کی فتحات کو آسان مرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور چونکہ بوران بڑے قلعوں کو فتح کرنے کے حوالے سے کوئی بڑا تجربہ تو اس حوالے سے نہیں رکھتا جس سے خود کوئی منصوبہ بنا سکے اسی لیے اس کا کام جو ہے وہی کر رہا ہے یعنی عثمان بے کی افاظت کر رہا ہے لیکن کونور چونکہ عثمان بے کی افاظت کے لیے پہلے معمور بھی نہیں تھا اس کا کام بیسے بھی منصوبے بنانا تھا اسی لیے منصوبے بنائے ہوئے ہیں نیک قلعے کو فضا کرنے کے لیے اور یقینا عثمان بے کو اگر نہیں بھی پتا تب بھی کونور ان کے لیے ہی کام کر رہا ہے اور اپنی نیت سے کر رہا ہے دوسری طرف یعقوب بے کی انٹری تو اگلی اپیسوڈ میں ایکسپیکٹڈ ہے زیادہ اسی بات کا امگان ہے کہ اگلی اپیسوڈ میں وہ آ جائیں گے اور نیک قلعے کو وہ بھی فضا کرنے کی کوشش کریں گے اور یقینا کچھ نہ کچھ ایسا تو ضرور کریں گے جس سے عثمان بے کی توجہ اس کے لیے سے ہٹے اور ظاہر ہے اس سے پہلے بھی یعقوب بے عثمان بے کے خلاف کئی بار سازشیں کر چکے ہیں اب نئی سازش یہ ہوگی کہ چونکہ چونکہ کراجائی حسار پہلے سے ہی عرحان بے کی انڈر ہے لیکن عرحان بے اکثر وہاں دیکھے نہیں گئے ہیں یہ قلعہ اسمان کی سکرپٹ ہی ایسی تھی کہ جس میں کراجائی حسار کو دکھایا نہیں گیا لیکن یعقوب بے اس وقت لگتا ایسا ہے کہ کراجائی حسار پر ایک بڑا حملہ کرانے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ عثمان بے اس کے لیے کی فگر کرنے لگیں اور اس کے لیے پر آپ نے توجہ نہ رکھیں لیکن تاریخ میں تو آپ جانتے ہی ہیں کیا ہوا اس حوالے سے مکمل ویڈیو تو موجود ہے لیکن آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب کراجائی حسار پر حملہ ہوا تھا اور یہ یعقوب بے نے خود نہیں کیا تھا بلکہ چابدار تاتار کے ذریعے ہی کریا تھا اور اس حملے کو یقیناً عرحان بے نے اکیلے ہی رکنا تھا کیونکہ عثمان بے سرحدی علاقے کی طرف بازنتینی کلوں کو اس وقت فتح کر رہے تھے اور عثمان بے کبھی بھی کراجائی حسار نہیں پہنچ سکتے تھے اس لیے سینیریو یہی ہے کہ جو سمندر کے سینز دکھائی جا رہے ہیں یقیناً یہاں سے چابدار تاتار اتریں گے اور کراجائی حسار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن عرحان بے اس حملے کو یقیناً ناکام بنا دیں گے جو کہ تاریخی طور پر آپ جانتے ہی ہیں تاریخ میں یہ حملہ ایک سینز سے بڑھ کر تو نہیں ہے لیکن کلوں شسمان میں جب بھی کسی اداکار کو لیے جاتا ہے تو کچھ اقساط کے لیے تو لیا ہی جاتا ہے یقیناً چابدار تاتار کو صرف ایک اپیسوڈ کے لیے تو نہیں لیا گیا ہے بارحال ممکن یہ بھی ہے کہ ان چابدار کو منگولو کے طور پر ہی دکھا دیا جائے لیکن اصل میں چابدار منگولو سے تھوڑے سے الگ تھے اس کے علاوہ ملن ہاتون نے اپنے آخری سینز کو ریکارڈ کرا لیا ہے اور زیادہ امکان اسی بات کے ہیں کہ کسٹ نمبر 156 یعنی اگلی اپیسوڈ میں ملن ہاتون ہم کو الویدہ کہہ دیں گی اب ملن ہاتون کی واپسی ممکن ہے کہ نہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سیزن سکس آئے کا یہ بات تو کنفرم ہو چکی ہے لیکن براک کے حوالے سے کہا جا رہا تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیزن سکس میں کام نہ کریں یعنی سیریز ہی اور ہن پر ہو لیکن اس حوالے سے اب نیوز آ چکی ہے کہ سیزن سکس بھی آئے کا اور آئے کا بھی اے ٹی وی پار یعنی اسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مین لیڈ رول میں اسمان بے کا کردار ہی ہوگا اور براک نے اس پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے کہ سیزن سکس میں وہ کام کریں گے یعنی سیزن سکس بھی آئے کا وہ بھی براک کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ترکت پر بات کرنے سے پہلے بات کر لیتے ہیں ابراہیم بے پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کارامان کے ابراہیم بھی جلد آنے والے ہیں کلش اسمان میں ظاہر ہے کارامانی بھی اسمان بے کے خلافی ہوں گے تو کیا وہ یعقوب بے کا ساتھ دے سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں ہر کوئی اپنی آزاد ریاست حاصل کرنا چاہتا ہے کارامان کبھی بھی مکمل طور پر یعقوب بے کا ساتھ نہیں دے سکتے اور نہ ہی اسمان بے کا مکمل طور پر ساتھ دے سکتے ہیں تو اس حوالے سے اب سیاست اروج پر ہوگی اسمان بے بھی سیاست کھیلیں گے کارامان کے ابراہیم اول بھی اور یعقوب بے بھی یقینا کبھی ابراہیم بے یعقوب بے کا ساتھ دیں گے اور کئی بار ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ وہ اسمان بے کا ساتھ دے سکیں بارحال ان تینوں کا اپنا مقصد ہے اور الگ ریاست حاصل کرنے کی کوششیں ہیں اسی لئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کبھی بھی ایک پیچ بار نہیں ہو سکتے اور چونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بیعق وقت کئی دشمن اسمان بے کے آ جائیں گے تو اسمان بے جب ایک سے زیادہ یا دو سے زیادہ دشمن ہوں تو سیاست کھیلنے پر ہی زیادہ فوکس رکھتے ہیں لیکن ایک طرف جب اتنے دشمنوں کی انٹری ہو رہی ہے تو اس وقت اسمان بے کو ایک بڑے دوست کی اور قریبی دوست کی ضرورت ہے اور یقین ان یہ کمی پوری کر سکتے ہیں ترگت بے ترگت بے کا کردار ادا کرنے والی اداکار نے رمضان سیریز میں حصہ لیا تھا جو کہ محمد بزداخ کی طرف سے ہی تھی اب جو کہ رمضان ختم ہو چکا ہے تو احوائیں گردش کرنے لگی ہیں کہ ترگت بے کی انٹری جلد ہونے والی ہے اس حوالے سے ہم نے آپ کو کئی بار پہلے بھی کہا ہے کہ ترگت بے کی انٹری واپسی ممکن ہے اور یقین ان ہمیں لگتا ہے کہ کولش اسمان سیزن سکس ختم ہونے سے پہلے ہی کولش اسمان میں ترگت بے کی انٹری ضرور ہو جائے گی اور اس حوالے سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ ان کا آنا ضروری بھی ہے اور محمد بزداخ کبھی بھی اس کردار کو اب اس طرح ضیعہ نہیں کریں گے کیا آپ ترگت کے فین ہیں ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا